بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کی جانب سے این اے ون فیفٹی فورٹ لودران این اے سیونٹی نائن این اے ایٹی ون گجرہ والا کے حلقوں سے متعلق جو فیصلہ سنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی تین وکٹیں گر گئی ہیں دو روز پہلے آپ کے ساتھ میں نے یہ خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی تین وکٹیں نشانے پہ آگئی ہیں لیکن میں نے آپ ناظرین کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ سنانے جاری ہے نہیں معلوم کہ فیصلہ کیا ہوگا لیکن چونکہ نون لیگ کے امیدواروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے تین ارکان اسمبلی کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئے اس پر آر سپریم کورٹ فیصلہ سنانے جاری ہے تو آر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور فیصلے کے نتیجے میں جو نون لیگ کے امیدواروں کی جو اپیلیں تھیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہیں ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور ان اپیلوں کے ایکسپٹ ہونے کے بعد لیگی جو امیدواران ہیں این اے ون فیفٹی فور سے عبد الرمان کانجو این اے سیونٹی نائن سے زلفقہ رحمت اور این اے ایٹی ون سے عزر قیم نارا جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں تو اس فیصلے پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جانزیب عباسی بھی موجود ہیں سب سے پہلے تو اس معاملے کا جو پس منظر ہے کہ ری کاؤنٹ میں معاملہ یہ کیوں گیا اور نیچے کیا فیصلہ ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا اور آج سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا اور قانون اس حوالے سے ری کاؤنٹ کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور اس فیصلے کا جو مقصود نشیصوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا فیصلہ ہے اس پر امپیٹ کیا پڑے گا اور آج کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پلان سی نے کام کرنا شروع کر دیا تو پلان سی کیا ہے حقیقت کیا ہے فیکچر پوزیشن کیا ہے ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جانزب عباسی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ عمران عصیم صاحب جانزب عباسی صاحب سب سے پہلے تو اس معاملے کا پس منظر آپ بتائیں کہ یہ دراصل معاملہ تھا کیا عمران عصیم جو آٹھ فروری دوزار چوبیس کو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں این اے چوون سے ون ففٹی فور سے رانہ فراز نون این اے ایٹی ون گجرہ والا سے بلال اجاز اور این اے سیونٹی نائن گجرہ والا سے احسان اللہ ورک جو ہے یہ ایزا آزاد امیدوار یہ کامیاب ہوئے سپورٹڈ بائی پاکستان تحقیق انصاف جی سپورٹڈ بائی پاکستان تحقیق انصاف ان امیدواروں کے جو مخالف میں تھے پاکستان مسلم لگ نون کے امیدوار ان میں عبدالرحمن کانجو عزر قیوم نارا اور عزر افکار احمد تھے انہوں نے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا کیوں کیوں رجوع کیا یہ قانونی بات ویدہ سن جانے ساکہ سننے والوں کو پتہ جلے کیونکہ آپ کو پتہ کہ آج کے اس فیصلے کے بعد ایک نئی کمپین کازی فائزہ کے کلاف شروع ہونے والے تو آپ بتائیں کہ کیوں ریکاؤن کی درخواست دے گی ریکاؤنٹنگ کی درخواست اس لیے دی گئی تھی کہ جو جیت کا مارجن تھا وہ پانچ پرسنڈ یا اس سے کم اگر ہو تو ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن میں یہ قانون کہتا ہے تو جب یہ الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی میں نون لیگ کے ان تینوں عراقین کو کامیاب قرار دے دیا اس فیصلے کے خلاف آزاد امیدوار رٹ پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف نون لیگی عراقین سپریم کورٹ میں آگئے اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ریکاؤنٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ الیکشن ٹربینل کے وجہے الیکشن کمیشن میں کیوں گیا یہ سوال ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جب ہم نے یہ کیس کور کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جس رات کو یہ الیکشن ریزلٹ کمپائل ہو رہے تھے اسی رات آر او کو درخواست دے دی گئی تھی تو اس وقت الیکشن ٹربینل تشکیل ہی نہیں پائے تھے اس وقت فورم کسی بھی متاثرہ فریق کے پاس جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا اس لیے الیکشن کمیشن اختیار الیکشن کمیشن کے پاس تھا اس وقت اختیار الیکشن کمیشن کے پاس تھا ایک تو یہ بات ہے اب یہ جو اس کو نیریٹ کیا جا رہا ہے جوڈیشل پیکیج کے ساتھ میرے خیال میں یہ چیز لوجیکلی اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اب الیکشن ٹربینلز جو ہیں وہ ان معاملات کو دیکھے گا اور اب الیکشن کمیشن ہی اس اسیو کو ڈیسائیڈ کرے گا اگر کسی کے ریکاؤنٹنگ کی کوئی درخواست ہے یا کسی کے دھاندلی کے حوالے سے کچھ الزامات ہیں ہر الیکشن میں کسی نے کسی فریق کے پاس یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارا یہ اعتراض ہے آپ اس معاملے کو دیکھیں لیکن سب سے اہم بات جو مجھے اس شارٹ آرڈر میں ابھی تک سمجھ آئی ہے ابھی اس کے ڈیٹیلل ریزنگ آنا باقی ہے اس میں اکثریتی فیصلہ ہے کیونکہ فیصلہ تو ڈیٹیل ہی ہے ابھی اندر مختصف سنایا گیا ہے وہ تھوڑا سا ایک آت پہ رہے پڑھتے ہیں باقی تو ابھی ویب سائٹ پہ جاری ہو جائے گا جی 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 اس میں ایک اہم observation دی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹ پٹیشن میں election commission اور اس کے ممبران کے خلاف کچھ observation دی ہیں اور election commission احترام کا مستحق ہے کیونکہ وہ آئینی ادارہ ہے اس لیے یہ فیصلہ جو ہے آہ یہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا سوبرم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں یہ کہا ہے حقیل عباسی صاحب نے اسے اختلاف کیا ہے اب یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فورم ہے اس کے اوپر جب کوئی issue decide ہوتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے لیکن اپیل میں آپ جا کے کسی آئینی ادارے آپ جیسے election commission ہے آپ اس کے خلاف observation دینا شروع کر دیں اس سے ایک چیز تو چلے ہم کچھ دیر کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے نشاندہی کی ہے یہ 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 لیکن جو سخت قسم کی observation دی جاتی ہیں جیسے election commission کے حوالے سے تو ایک دم سے ہمارا mind پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا totally بیانیاں جو ہے وہ اس وقت دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے یا election commission کے against campaign یا election commission کے خلاف بیان بازی یا chief justice of پاکستان قاضی فائد جیسے کے خلاف بیان بازی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری constitutional courts ہیں ان کو آئینی اداروں کے اوپر ان کے خلاف آپ اس طرح سے بات کریں گے تو پھر یہ impression یہ جائے گا کہ آپ کی وہ کہی ہوئی بات اس کو ایک political party use کرے گی پھر تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس کو بہت سارے ایسے اسی بات کے اوپر میں اپنا بھی input آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ جو چینج ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں election commission کے حوالے سے ماضی کا election commission بھی تھا موجودہ election commission بھی تھا لیکن اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو جیسے ابھی جانسے وباسی نے بتایا کہ جب یہ آٹھ فروی دوہزار چوبیس کا election ہوا اور election کے نتائج آ رہے تھے یا آ چکے تھے تو ان لیگی امیدواروں کے جانب سے اسی وقت اسی وقت ری کاؤنٹ کی application متعلقہ returning officer کو دی گئی تھی اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب returning officer کو آپ recount کی application دیتے ہیں تو آر او نے اس کی اوپر فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے اس پر recount کروانا ہی کروانا لیکن returning officer کی جانب سے اس پر جب فیصلہ نہیں کیا گیا تو پھر جو نون لیگی امیدوار تھے وہ election commission میں آ گئے تھے election commission نے پھر ان کی درخواست کا چونکہ notification جاری ہونے سے پہلے کی درخواستیں تھیں ان کو entertain کر کے recount کیا تھا اور recount میں پھر نون لیگی امیدوار جیت گیا تھے یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو امیدواران ہیں کہ جب recount ہوا ہے تو ہمارے بہت سارے جو وورز تھے چودہ ہزار کے قریب کوئی کہتا ہے دس ہزار کے قریب کوئی کہتا ہے پانچ ہزار کے قریب ان کو مسرت کر دیا گیا اور پھر اس طریقے سے لیگی امیدواروں کو جو کامیابی ہے اس کو یقینی بنا گیا تھا تو آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں تو election کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹسائیڈ کیا گیا لیکن اگر آج بھی جو ایک راستہ اس فیصلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدواران ہیں جو کہ جس میں آسانولہ ورک ہیں جس میں اپنے رانہ بلال اجاز ہیں اور جس میں رانہ فراز نون ہیں لودران سے ان کے پاس ابھی بھی راستہ موجود ہے ان کے پاس ابھی بھی ریمیڈی موجود ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ووٹ مسرت کیے گئے ہیں وہ غلط مسرت کیے گئے ہیں وہ ووٹ بالکل درست ہے تو یہ چاہیں تو اس فیصلے کے اقلاب جو ہے election tribunal میں جا سکتے ہیں کیوں جانسے باباسی صاحب صورتحال ایسے ہی ہے یہ کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے نا اس طرقے سے tribunal کیا اختیار تو نہیں ختم کیا جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ سارے سوالات ہمیں ان کا جواب جو ڈیٹیل ریزننگ میں جو ہے وہ بھی ملیں گے دوسرا میں ایک کومنٹ آپ سے وصیم ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں یہ نون لگ نے نہیں لگایا ان کو اس کو پاکستان تحریک میں صرف وہ ٹائم دیکھتا ہوں نظر نہیں آتا یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ان کو عمران خان نے خود لگایا ہے نمبر ایک نمبر دو بات یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب اگر چیف الیکشن کمیشنر کوئی ریٹائر جج ہو تو اس کے میرے والے بات پہ آپ آگئے جی جی تو اس کے اوپر ہمارے جوڈیشری بڑی خاموش رہتی ہے چاہے وہ ناصر الملک صاحب ہوں یا وہ سردار رضا صاحب تھے یا فخر الدین جی ابن رحیم صاحب تھے لیکن اگر کوئی بیوروکریٹ جانسیب بیوروکریٹ آپ میرے نکتے پہ آگئے ہیں اب اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کریں کہ جب ایک ریٹائر سپریم کورڈ کا جج چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے تو تب سپریم کورڈ کا اس کے ساتھ یہ عالی عدالتوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور جب کوئی بیوروکریٹ آتا ہے چیف الیکشن کمیشنر تب عدالتوں کے رویہ کیا ہوتے ہیں انہیں ڈیل کیسے کرتے ہیں دیکھیں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک بیوروکریٹ چیف الیکشن کمیشنر بنتا ہے تو ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس میں اس کو سپریم کورٹ بلا لیتی ہے اور کہتی ہے جی کہ بتائیں یہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرو پولیس والے کے تبادلے کے کیس میں سپریم کورٹ بلا کے اس کو جھاڑ پلاتی ہے لیکن جب ایک ریٹائیٹ جج ہو تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہیں تو ریٹائیٹ جج جی تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ڈسکرمینیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پھر کس کو بلاتے ہیں جب ریٹائیٹ جج ہوتا ہے الیکشن کمیشن سیکٹری الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں آپ دوہزار تیرہ میں افتخار چودری کا ٹینئور دیکھ لیں فخر الدین ابراہیم جی تھے تو سیکٹری اشتیاق احمد آیا کرتے تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سردار رزا کا ٹینئور جو سردار رزا کو کبھی سپریم کورٹ میں کسی کیس میں کسی عدالت نے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے کبھی سمن نہیں کیا ذاتی سویت میں نہیں بلایا سیکٹری الیکشن کمیشن کو بلایا کرتے تھے تو یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیوروکریٹ آتا ہے تو تب بیوروکریٹ کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں پیشیاں ہونے شروع جاتی ہیں اور یہ صرف الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں جانزر باباسی صاحب آپ نیاب کے ادارے پہ بھی آ جائیں نیاب کے ادارے پہ دیکھیں کہ جب یہ جسر اٹھائی جوید اقبال چیئرمنٹ نے نیاب کے کسی عدالت نے بلایا چیئرمنٹ نیاب کو جوید اقبال کو کسی کیس میں اور جب کمرل زمان چودری ہوا کرتے تھے جی اس وقت کا آپ خود بتا دیں کیا صورتحال ہوتے تھے ہر روز پیشی ہوتی تھی یہاں پہ کہ جی آپ آ جائیں اور دوسری بات یہ جو پلان اے پلان بی پلان سی کی باتیں ہو دیئے ہیں اس کے اوپر ذرا میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا ڈیٹیل میں کریں میں سوال پوٹ کر دیتا ہوں اب یہ بات ہو رہی جو پلان سی کی اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے یہ پلان سی کیا ہے کیا ان تین سوٹوں سے ان تین سیٹوں سے جو ٹو تھل میجارٹی پارلیمنٹ کو مل جائے گی جو کہ مقصوص نشیصوں کے فیصلے کے انیشل حکم امتناہ کے نتیجے میں لے لی گئی تھی ان سے واپس لے لی گئی تھی کہ ان کو ڈی نوٹفائی کر دیں تو کیا وہ دو تیہای ایک سریت ان تین سیٹوں سے مل جائے گی یہ پلان سی والے کیا بیچنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں وہ تو پلان زد تک کی بیانی کی جاتی ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی سے لے کر زد تک جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ یہ فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں ویسے یہ ایک ٹرم زیادہ تھا تم میں نے تو جو سنا وہ تو عمران خان صاحبی مطارف کروائیں ہاں وہ کہ ہمارے پاس پلان اے بھی ہے پلان بی بھی ہے پلان ایف بھی ہے پلان جی بھی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک تو یہ جو دو تہاری اکثریت والا معاملہ ہے اس کے اوپر سے کوئی فرق نہیں پڑھنا ان تین سیٹوں کی وجہ سے دوسری اہم بات جو مقصوص نشستوں کے فیصلے پر تو اثر پڑے گا نا جی جی تین بندے تو اس سے نکل گئے نا ایک جی جی ایک پی ٹی اے کا نکل گیا جو الیکشن کمیشن نے ڈیکلیر کر دیا جی 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 رانہ صرف راز نون اور دو ازاد کی فورٹی ون کی لسٹ میں سے نکل گیا جی 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 جس میں احسان اللہ اور دوسرے آہ وہ کون ہیں اپنے آہ آہ رانہ بلال اجاز رانہ بلال اجاز نکل گئے جی 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 تو میں اس کے اوپر یہ کومنٹ ایک ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس پورے معاملے کو اگر ہم آہ بلکل کلیرلی اگر دیکھیں تو یہ جو آہ دو تہائی اکثریت والا معاملہ جو بیچا جا رہا ہے یہ اس لیے بھی فیکچولی ہمیں درست معلوم نہیں ہوتا اور اس کی ریزننگ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ میجورٹی موجود ہے ان ججز پہ جو ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک تخلیقی فیصلہ دیا ہے کمیٹی کے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کمیٹی کے طرف بھی آوں گا لیکن وہ اکثریت میں ہیں نا جی آٹ ججز اس وقت اکثریت میں ہیں جنہوں نے ایک تخلیقی فیصلہ دیا اب اگر کوئی اب کہیں نہ کہیں ان کیسز میں بھی question of law تو آئے گا نا جی تو جب question of law آئے گا تو کہا جائے گا جی بڑا بینچ بنائیں تو جب بڑے تو چیف جسز قاضی فاہ جیسا تو دو کمیٹی جلاسوں میں ہم نے رہا وہ وائنورٹی میں رہے اور شیف شریف قتل کیس اور پھر اس کے علاوہ نونڈلی کا جو ریویو لگانے کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی وہ اقلیت میں رہے تو پھر بینچ آپ بنا دیجئے گا جی شریف اپلیٹ میں بھی جزوی طور پر اقلیت میں تھے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو یہ یہ بہت پری میچور کمنٹ ہے کہ یہ پری میچور کمنٹس ہے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ملائن کرنے کے لیے بونا فائڈی کمنٹس نہیں ہے یا میلا فائڈی اس قسم کے جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ان تین سیٹوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آنے والے دنوں میں ایسے کوئی کیسز نہیں جس میں ایسے اس نویت کے فیصلے ہمیں سپریم کورٹ میں سننے کو ملیں سننے کو ملیں اور دوسری بات جو ہے وہ الیکشن تربینل گو کے ابھی پنجاب کی حد تک وہ ایسیو چل رہا ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا اچھا ہو گیا ہے ہو گیا ہے نا آلیہ نیلم صاحب نے میں کہا کر دیا ایسے کر دیا ہے تو اب وہ الیکشن تربینلز دیکھیں گے ان ایسیوز کو اور پھر وہ معاملہ آتے ہوئے سپریم کورٹ میں آئے گا تو اگر کوئی قانونی سکم ہوا تو سپریم کورٹ اس ایسیو کو ڈیل کر لے گی بینچ کمیٹی بنائے گی جی بالکل ایسے ہی ہے قاضی فائیسہ کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں وجہ کیا ہے جبکہ آئین اور قانون اگر ایک بات کی اجازت دے رہا ہے کہ پانچ پرسنٹ پہ ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے اس کو پلان سی کا نام دینا پلان بی کا نام دینا اور ان لوگوں کی طرف سے دینا جو خود یہ خبر دے چکے ہیں کہ یہ کانسٹویشنل پیکج آ رہا ہے اور قاضی فائیسہ نے ایکسٹنشن لینے سے انکار کر دیا حکومتی منسٹر کیا چکے ہیں پھر اس بات کو دوبارہ سے اپنی خبر کے اگینس جا کے اس کو ایمفیسائز کرنا آپ کو مائنڈ کیا نظر آتا ہے اوبجیکٹ کیا نظر آتا ہے میرے خیال میں تو شاید پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ چیپ جسیس قاضی فائیسہ جو ہے وہ عمران خان کو گٹو سی یو کیوں نہیں کہہ رہے چیپ جسیس قاضی فائیسہ جو ہے وہ عمران خان کو یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت آپ کی پارٹی ہے سب سے پاپولر سب سے پاپولر جماعت آپ کی ہے اور پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ چیپ جسیس آف پاکستان قاضی فائیسہ جسا عمران خان کو یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں نے آپ کے حق میں کوئی نوٹ لکھا ہے پتہ نہیں آپ نے پڑا ہے یا نہیں پڑا اور آپ ایک پاپولر سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں صرف یہ وجہ ہے یہاں پہ مسئلہ آئین و قانون کا نہیں ہے جہاں پہ فیصلہ ان کے حق میں ہو وہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ تو بلے بلے ہو گئی وہی انصاف ہے وہی انصاف ہے اور جہاں پہ فیصلہ خلاف آ جائے کہتے ہیں جیس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے اور یہ چاہیے کہ جد جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہو اور ہماری مرضی کے فیصلے ہو یہ بتائیں کہ آج کل ایک اور بھی چیز سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ جن نیاب ترمیم کا فیصلہ نہیں آ رہا اور نیاب ترمیم کا فیصلہ اس لیے نہیں دیے جا رہا کہ آج اگر یہ فیصلہ جلدی آ جائے تو عمران خان صاحب کو بڑا فائدہ پہنچے گا اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ آنیے والا فیصلہ یہ ہوگا اور اس کا عمران خان کو فائدہ پہنچے گا دیکھیں اس بحث پہ آپ کو لوجیکل اپنا انیلسز کریں دیکھیں یہ نیاب ترمیم کا حوالے سے خبر تو یہ ہے کہ اس ویک میں یا بہت دادہ ڈیلے ہوگا تو نیکس ویک میں ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ اس کا آ جائے گا نمبر ایک کیا صرف اکیلے قاضی فائدہ نے اپنی بات شاپوری کیجئے گا کیا صرف قاضی فائدہ نے فیصلہ جاری کرنا ہے اس میں اکیلے نے جی اور وہ ہے پانچ رکنی بڑا بینچ ہے اور جو ہم نے پروسیڈنگ دیکھی ہے انٹرا کوٹ اپیل کی اس میں پانچوں ججز ہمیں اس بات پر متفق نظر آئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے اس کو وہ ایسپٹ کر رہے ہیں اور اس میں اثر منیلا صاحب بھی ہیں اس میں اور بھی ججز ہیں تو اب اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں الیکشن ترمیمی ایکٹ دوزار سترہ میں جو امنٹ ہوئی ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے تو اس سے ایک چیز تو کلیر ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنے والے ججز کی اکثریت موجود ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ جو نیب تر امیم کے حوالے سے بات کی جاری ہے وہ جو ریمانڈ والا ایشو ہے اس کے اوپر تو ایک قانون شاید پارلیمنٹ نے بہت بھی بنایا ہے اس لیے میرے خیال میں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق عمران خان کو نہیں پڑھے گا مطلب آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ آج اگر نیب تر امیم کا فیصلہ آ جائے اور بندیال صاحب کا فیصلہ جازو الہیسن صاحب کا فیصلہ اگر سیٹ سائد پانچ رکنی بنچ قاضی فائزہ کر دیتے تو عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا جسمانی ریمانڈ چودہ دن کا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے فیکٹ چولی کیونکہ چودہ دن کے جسمانی ریمانڈ کو بعد میں سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ کے ذریعے سبسیکوینٹ ایمنڈمنٹ کے ذریعے چالیس دن کا کیا جا چکا ہے اور یہ جو نیب کی ترمیم ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہے مجھے نہیں یاد کہ شاید سپریم کورٹ میں کسی نے چیلنج کی ہے تو کیوں پھر اس قسم کے جھوٹے من گھڑت قسم کے ٹویٹس کی جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے نہیں آرہا کہ قاضی فائزہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کو فائدہ مل جائے جبکہ فیکٹشلی تو یہ پوزیشن ہے ہی نہیں دیکھیں نا اس میں کچھ جی جی جیسے بھی ہیں جو میں شاید چھوٹیوں پہ ہوں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جی وہ چھوٹیاں آپ کو پتا ہے رولز وہ جیسے جیسے منیب صاحب اور منصور صاحب نے کہا کمیٹی جلاس میں کہ یہ رولز کہتے ہیں جی کہ جب چھوٹیاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائزہ نے فیصلہ لکھ کے بھیجوان دیا ہو باقی ججز پڑھ رہے ہوں اس پر سگنیچر کا انتظار ہو بالکل ایسا ہی ہے تو وہ پروسیس ہوگا اور سیکنڈ لی ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے اگر کسی کو فائزہ پہنچ بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے پہنچتا رہا ہے یا اس میں کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جانزیف واسس آپ کا بھی شکریہ اور آپ دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ